جی ہاں حیدر آبادی کھانے ایسے تو دنیا بھر میں مشہور و معروف ہے اور لوگ حیدر آبادی کھانوں کی دنیا بھر میں مثال پیش کرتے ہیں لوگ دور دور سے آ کر حیدر آبادی کھانے کھا کر لفت اندوز ہوا کرتے ہیں لیکن حیدر آباد میں کچھ عرصے سے دوشے کا نیا معمول شروع ہو چکا ہے جی ہاں جس دوشے کو صرف ناسٹے میں استعمال کیا جاتا تھا آج اس دوشے کو ناسٹے میں دوپہر میں اور شام میں استعمال کیا جا رہا ہے اور پہلے صرف مسالہ دوشہ یا پلین دوشہ سننے میں آتا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دوشوں کے بھی نام بدل گئے آج پنیر دوشہ بٹر دوشہ چوکلیٹ دوشہ ڈرائی فروٹ دوشہ نجانے اور ایسے کتنے نام دوشوں کے رکھ کر فروخت کیا جا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وقت بدلتے رہے گا تو دوشوں کے بھی نجانے کتنے نام بدلتے جائیں گے اور عوام الناس دوشوں سے لفت اندوز ہوتے رہے گی بے شک ہیدرباد کھانے اور کھلانے کے لیے مشہور ہے اور کھانا بھی چاہیے کھلانا بھی چاہیے لیکن اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے کیونکہ صحت ہزار نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے صحت ہے تو بہت کچھ ہے صحت اگر آپ کی صحیح نہیں ہوگی تو پھر آپ کے لیے کچھ بھی صحیح نہیں ہوگا ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ دوشے کا استعمال نہ کریں بے شک دوشے کا آپ استعمال کریں اور دوشے سے لفت اندوز ہوں آپ اپنی طبیعت کا بھی خیال رکھیں